السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورت فلق اور سورت ناز کی شان نزول دیکھیں گے شان نزول کا مطلب کیا ہے نازل ہونے کی وجہ یعنی نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے کیا حالات و واقعات ہوئے کہ ان سورتوں کو اللہ سبحان و تعالی نے نازل فرمایا اب شان نزول آپ کو یاد نہیں کرنا بس دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو آپ کو سورتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو عملی زندگی میں آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ کی سورتوں سے محبت قرآن سے محبت مزید بڑھے اور یہ آپ کی یاد داشت کا حصہ بن جائیں جب نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں پر اس وقت مدینہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سارے پیغمبر جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہی پیدا ہوتے رہے یہودیوں کو اس بات پر بہت مان تھا اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا خدا بھیج آخری نبی کو تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں انہیں یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہمی میں سے اللہ سبحانہ وتعالی مبوس فرمائیں گے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے یعنی تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قدر نشانیاں ان لوگوں کو بتائی گئی تھی تو اس لئے آہستہ آہستہ کر کے یہود مدینہ میں آباد ہو گئے تھے کہ آخری نبی کے یہاں آنے اور بسنے کے بارے میں ان کو معلومات تھی مگر ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آلولاد میں سے پیدا فرما دیا یہود علماء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ وہی آخری نبی ہیں مگر حسد کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اچھے کردار سے دین اسلام کو فروغ حاصل ہو گیا ہوا تھا اور مدینہ کے لوگوں نے مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیا تھا اب یہ بات یہودیوں کو حضم نہیں ہو رہی تھی یہودیوں میں سے ایک یہودی لبید بن آسم اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگے اور بال مبارک پر جادو کیا تھا اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلان کام کر لیا ہے مگر وہ کیا نہیں ہوتا تھا پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے اور فرمایا کہ خواب میں دو فرشتے آئے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا کہ جادو کس نے کیا ہے تو اس نے جواب دیا لبید بن آسم نے جو یہودیوں کا حلیف اور منافق ہے اس نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگے اس کے دندانوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمبارک پر پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہے تو اس نے بتلایا کہ خجور کے اس غلاف میں جس میں خجور کا پھل پیدا ہوتا ہے اور ذروان ایک کوئن کا نام ہے اس میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوئن پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کوئن دکھلایا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلان شخص نے یہ حرکت کی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں امام صلوی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور اس منافق یہودی نے اس کو بحلاب حسلہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنگا اور ان کے کچھ دندانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک حاصل کر لیا تھا اور پھر اس نے بال مبارک پر گیارہ گرہیں لگائیں تھی اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائیں تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوئیں پر تشریف لے گئے اس کو نکال لیا تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دو صورتیں صورت فلق اور صورت ناس نازل فرمائی تھی ٹوٹل ملا کے صورت فلق اور صورت ناس کی گیارہ آیتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گرہ پر ایک آیت پڑی اور پھر اس کو کھولتے رہے یہاں تک کہ بال کی جو ساری گرے ہیں وہ کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے اچانک سے ایک جو بوجھ تھا وہ اچانک سے اتر گیا اب یہ دونوں جو صورتیں ہیں اس کو معوضہ تین بھی کہا جاتا ہے یہ جادو نظر بد تمام آسمانی روحانی آفات کو دور کرنے میں بڑی عظیم تاثیر رکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو وہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے جب مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تو اب آج آپ کو ایک سنت بھی پتا چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی رات کو سونے سے پہلے صورت فلک صورت ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیرتے تھے تو یہ سنت آپ بھی اپنائیں بچوں کو بھی سکھائیں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم کرے اور ہم سب کو ہر مشکل ہر وبا سے محفوظ فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وآبی حمدکا اشہدو اللہ اللہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک سبحانہ